موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کٹلیٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے انگریڈینس نیچے ڈسکرپشن باکس میں نے دیئے ہیں وہاں آپ چیک کر لیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے تین سو گرام شریڈڈ چکن لیا ہے اب اس میں تین میڈیم سائز کے بوائلڈ آلو سمیش کر کے دالیں گے 1.5 ٹیبل سپن باری کٹاوہ لیسون 1 ٹیبل سپن باری کٹاوہ ادرک 6 باری کٹیوی ہری میرچ 1 ٹیسپن زیرا پاوڈر 1 ٹیسپن دھنیا پاوڈر 1 ٹیسپن کالی میرچ پاوڈر 1 ٹیسپن گرم مسالا پاوڈر 1 ٹیسپن نمک 1 ٹیسپن آمچور پاوڈر 1 ٹیسپن باری کٹاوہ ہرہ دھنیا 1 ٹیسپن کٹاوہ پودینا ان سب کو ڈال کر اب اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا مکسچر لے کے ہم اسے مٹھی میں دبائیں گے اس کو ہمیں اچھی طرح سے دبانا ہے اب اسے گول شیپ دے دیں گے اسی طرح ہم باقی کی کٹلیٹ بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کٹلیٹ تیار کر لیا ہے تو اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو میں نے ہاف کپ بریٹ کرم لیا ہے اور دو انڈے میں تھوڑا سی نمک ڈال کر اسے پھیٹ لیا ہے اب ایک کٹلیٹ لیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اب بریٹ کرم سے کوٹ کریں گے اور پلیٹ میں اسے رکھ لیں گے اسی طرح ہم باقی کٹلیٹ کو بھی کوٹ کر لیں گے اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کوٹ کر کے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر فریزر میں رکھ لیجئے اور جب بھی یوز کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے نکال لیجئے یہ دیکھیں میں نے سب کو کوٹنگ کر لیا ہے اگر آپ کو سٹور کرنا ہے تو اسی طرح کوٹنگ کر لیجئے اب پین میں آئل گرم کر لیں گے ہمیں اسے ڈیپ فرائے کرنا ہے اب ایک ایک کر کے کٹلیٹ اس میں ڈالیں گے اور گیس کی فلم ہم میڈیم ہی رکھیں گے اور براؤن ہونے تک اسے فرائے کریں گے دیکھتے ہیں یہ براؤن ہوئے ہیں تو تھوڑا اور ٹائم لگے گا اسے یہ دیکھیں اب یہ براؤن ہو چکے ہیں تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے دوسری سائٹ بھی اسے براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ دونوں سائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں تو اسے سٹینر سے نکال لیں گے اور اسی طرح باقی کٹلیٹ بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سب کر لیا ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ